اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ دعا ہے آپ کیسے ہیں دعا ہے سب کہہ رہی ہے سر آپ کا نام میرا نام گازی ہے گازی سر یہ کونسی نسل کا بکرا ہے اور یہ اس کی کیا عمر ہے کچھ بتائیں گے اس بکرے کے بارے میں اور اس کا عمر کون ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں کچھ ہمیں بریف کریے سر ان کو جو ہی ہے اپنی ورائیٹی انمول ہے اس کی جو ہے ابھی تک چار مہینے کی اس کی عمر ہے چار مہینے عمر ہے سر لگ تو بڑا رہا ہے مجھے یہ تو دس بارہ مہینے کا لگ رہا ہے یہ آپ اتبار نہیں کریں گے تو یہ کوئی چار مہینے کا آپ بولیں گے یہ کو بارہ سا تیرہ مہینے کا ہے اچھا تو دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ میں ان کے جو ارنر ہیں میرے بھائی نوی صاحب نوید بھائی بھی بیٹھے ہوئے اور ان کی خصوصیات ہے یہاں اس کو یہ چیز ہے عام طرح سے نہیں ملتی ہے اچھا عام طرح سے یہ نہیں ملتی ہے اچھا سر یہ میل ہے یا فی میل ہے یہ میل ہے میل ہے اچھا نر بچہ ہے یہ اس کی عمر کتنی ہے آپ نے بتایا چار مہینے بتایا چار مہینے کوئی پانچ دو دل کم ہے لیکن چار مہینے قریب تا اچھا چار مہینے یہ قریب ہے اچھا آپ لوگ لکھ لیتے ہیں جب پیدا ہوتا ہے یہ چیز ہیں وہ میں سے بکریاں نہیں ہیں اچھا یہ لکھ لیتے ہیں تو اس میں خصوصیات کیا چیز ہیں اس میں بکرے کی جو چار مہینے کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ چار مہینے کا بچہ پہلے تو اتنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کے ائر دیکھ لیں یہ آپ راپلے یہاں سے دیکھ کے آپ نے کئی اور بکریاں دیکھیں ہی اتنے ائر اس کے لیے ہوں گے اچھا ائرز کی لیند زیادہ ہے اس کی زیادہ ہے اچھا ویورزی آپ دیکھ سکتے ہیں ائرز کی لیند اس کی یہ ہمارے غازی بھائی بتا رہے ہیں کہ کتنی ہے سر اندازہ اس کے کتنی لمبائی میں لیند کتنی ہوگی ہے یہ تک کہ 22 انچ تک ابھی چار مہینے کا بچہ ہے ویورز یہ چار مہینے کا بچہ ہے اور اس کے ائرز کی لیند ماشاءاللہ اس کے گردن بھی دیکھ لیں اور خصوصیت ہے یہ کہ ہمارے ہاں یہ اپنا کیا والا ایسی ورائٹی ہے جو آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی اچھا آپ اس کے آنکھیں دیکھ لیں جی جی اس کے ناکھوں دیکھ لیں جی جی یہ چیزیں جو ہیں اور دوسروں میں کہیں پائی نہیں آتی پائی نہیں جاتی اس سے مختلف ہے باقیوں سے الگ اور ان کی جو ہے اپنا یہ جب تک یہ بڑا ہو جائے گا اس کی امت تقریب ان کو ہم بولتے ہیں دو داند ہو جائے گا جی جی تب تک اس کی ہائٹ اور اس کے ائر اور بڑھ جائیں گے اچھا ہائٹ بھی بڑھے گی اور کانوں کی لینچ بڑھیں گے ائر بھی بڑھیں گے اب یہ ویسے چار مہینے کا ہے چار مہینے کا ہے تو سر کب تک یہ تیار ہو جائے گا یہ بچہ یہ تقریباً کوئی پندرہ پندرہ سے سولہ مہینے میں تیار ہو جائے گا بچہ سر اس بچے کا کچھ نام وغیرہ رکھا ہے ابھی تک ہم نے ابھی ایک ایک نام رکھا ہے گل فارم گل فارم اچھا تو بیسے نام بھی اچھا ہے اور میرے اس بکرے بھی سجتا بھی ہے اچھا اس بکرے کے اونر کون ہے اونر سے آپ ملاقات دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میں چادر بیٹھے ہیں نوید بھائی نوید بھائی چلیں پھر فردر ہم نوید بھائی سے اس بکرے کے بارے میں پوچھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی کیسے آپ جناب الحمدللہ ٹھیک ہے تبید آپ کی ٹھیک ہے سر آپ کا بچہ دیکھا بکری کا جو ہے اس نسل کے بارے میں بتائیے اس بکرے کے بارے میں بتائیے کوئی بریف کریے ہمیں کیا خصوصیات ہے اس میں اس کو گلابی کہا جاتا ہے گلابی کہا جاتا ہے یہ پیور گلابی ہے مشاءاللہ اس کو ٹک کا نظر نہیں آگا آپ کو اچھا پیور گلابی ہے جیسے پیور گلابی ہے مشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں سفہ وائٹ اچھا پورا وائٹ ہے اور اس کے کوئلٹی ہیں جو نکوٹ ہے کیا کوئلٹی ہے مشاءاللہ اس کا نکوٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور گلی اور سب حقیقت آپ کو میرا بھائی نے بتایا یہ میرا اچھا سا دوست ہے میرا مہربانی کر کے آج شونک دیکھنے آیا بیٹک دل کو بہت لشی ہوا الحمدللہ شکر وزاروں اس بھائی کا شونک دیکھنے کے لیے آیا اور بچے کا مشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں گلی اور کان کان ابھی بائیس انچ ہیں اچھا بائیس انچ ہیں اور عمر اس کی چار ماہ ہے چار ماہ ہے عمر ہے بلکل بھائی نے آپ کو صحیح بتایا چار ماہ عمر ہے اور گلی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو مشاءاللہ جی جی نہیں ماشاءاللہ ہے تو بڑا اچھا اچھا سا اس کی مارکٹ پرائس کیا ہے ابھی اس کی مارکٹ پرائس کیا ہوگی اس چار مہینے کے بعد اس کا ایک ریٹ نہیں ہے میرا بھائی اس کا مختلف ریٹ ہے اچھا ادھر لوگ آتے ہیں اچھا سا دوست مانگتے ہیں میں تو ابھی سیل کرنے کا نہیں کر رہے ہیں اچھا سیل نہیں کر رہے ہیں اب تک یہ سیل نہیں کر رہے ہیں تو اس کے کتنے پیسے لگ چکے آپ کو مجھے دس لکھ لگ چکے ہیں دس لاکھ لگ چکے ہیں تو آپ لازت کتنے میں فائنل کتنے میں سیل کریں گے کم سے کم یہ سیل کریں گے نہیں میرا شوق کا ہے جب سیل کیا تو اللہ پر امید ہے تو انشاءاللہ تیس سے پچیس لاکھ تک جائے گا ہو سکے تو بڑا ہو کے زیادہ پیسوں میں بچائے تیس سے پچیس لاکھ ابھی جائے گا یا بڑا ہو کے جائے گا بس ہو سکے تو ابھی ویسا کو آپ جیسا شوقی نہیں آیا تو ابھی جا کے جائے گا اچھا 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 سر پچیس سے تیس لاکھ میں تو ویگو گاڑی آ جاتی ہے وہ تو ڈبل کے بین ہوتی ہے فور ویل بھی ہوتی ہے اور بلکل نئی برینڈ نیو آ جاتی ہے یہ تو سر بکری کا بچہ ہے جہاں مینے گا میرا استاد ہے جو منگل خان بکتی اس کو ایک بندہ نے بولا تو آپ کو میں نیا ٹوڈی نکال کے دیوں گے آپ ایک پٹ مجھے دیو منگل خان نے بولا گاڑی زیادہ دیکھتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں گاڑی دیکھتے ہیں لیکن اپنا شاؤں کے میں کروڑ روپے میں نے اچھا ایک بندہ آیا بولا ایک پٹ کا چالیس لاکھ روپے دیتا ہوں پاچ پچاس لاکھ روپے دیتا ہوں پھر منگل خان نے وہ پٹ سیل نہیں کیا تک کھڑا ہے چالیس لاکھ روپے پٹ کے لگے پچاس ہیں وہ میرا استاد ہے میرا کزن بھی ہے میرا استاد بھی شوق کے بارے میں اچھا ماشاءاللہ پورے پاکستان میں مشہور بھی ہے اچھا سر جی اللہ کی کرم سے اور استاد کی دعاوں سے ابھی میں بھی شوق اچھا سا کر رہے ہیں اچھا آپ بھی ان سے سیکھ کے اب شوق میں بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ الحمدلہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بھائی سے پوچھو بتانے پسند آ رہے ہیں اچھا غازی بھائی آپ کس طرح ان کی بات کو ڈیفائن کریں جیسے بتا رہے ہیں کہ پچیس سے تیس لاکھ رو پہ کچھ تھوڑا سا بریف کریں ہمارے ویورز کو کیونکہ ہمیں تو پرائیس ہی ایکسٹراؤڈنری لگ رہی ہے لیکن یہ آپ تو بھائی ہے تو عام چیز لگ رہی ہے پچیس تیس لاکھ آپ بولے بھی کو بل جائے گی تو شوق کی بات رسل کی بات ہے تو نویز بھائی صحیح کریں کہ اگر میرے کو بیچنا ہوا پہلے میں بیچوں گا نہیں اپنے لیے رکھا ہے شوق کے کھاتے کی ایسی چیزیں مل رہی نہیں ہے اچھا ملتی نہیں ہے اگر یہ عام ملتی ہوں تو آپ کو یہ ب بکرا کوئی دس ہزار مل جائے گا اچھا لیکن اب یہ براتی اور چیز جو بتاری نسل وہ نسل ایک نایاب ہے اور دوسری کے شوق 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 ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کروڑ پہ دیتے ہیں شوق نہیں دیتے اچھا آپ تو یہ بکرا حلال کی کتے دیں ان بھی جاگے دیکھیں وہ بھی جو نا وہ اس نے پانچ آپ بیس لاکھ کے میں دے رہے ہیں اچھا تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ابھی اس کی مارکیٹ جو ہے نا وہی تقریباً بیس سے اوپر ہے بیس لاکھ سے اوپر ہے جو ہے نا آفر آئی ہے اچھا وہ آئی ہے ہم دے رہے نہیں ہے وہ لے دے دو اچھا ہاں منتے گھرے دے رہے نہیں ہے لیکن اگر یہ چیز چلی گئی کوئی چار مینے اور آئیں گے اس چار مینے پھر یہ پچیس سے تیس لاکھ کا امومن ہو جائے گا تیس لاکھ کا ہو جائے گا اچھا چلیں امید کرتے ہیں آپ کا جو گل فام بچہ ہے یہ انشاءاللہ اس کی بڑی عمر ہو اور اس سے آپ بکریاں گوٹس جو ہیں آپ کی وہ بریٹ کروائیں اور آپ کی نسل بھی اس سے جو گوٹس کی ہے وہ آگے بڑھ سکے اور آپ کا شوق قائم ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو کیا میسیج دیں گے جو بیورز آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں غازی بہن کو کوئی ایسا میسیج دیں اس شوق کے بارے میں بھائی دیکھیں نا آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ آپ کی دل میں یہ چیز ہوگی ہم بھی اسے چیزیں لیں رکھیں اچھا اور اس کی جو ہیں قدر کریں یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہیں ملتی لیکن یہاں تک ہو سکے تو یہ چیزیں آپ لیں آپ رکھیں اپنا فارم بنائے اچھا آپ انشاءاللہ جو ہے ہماری امید سے زیادہ جو ہے آپ انہوں پر توجہ دیں گے اچھا چلیں ویورز میں نے آج آپ کو یہ گوٹ کا جو کیٹ ہے گلابی گوٹ کا کیٹ جس کا نام گول فارم ہے یہ آپ کو دکھایا اس کے آپ اچھا نویر بھائیس کو تھوڑا چلا کے دکھائیں گے اب ہمیں ہماری ویورز کے ساتھ تھوڑا چلا کے دکھائیں گے یہ میں نے آپ کو دکھایا جس کی یہ بتا رہے ہیں کہ ٹین لیک روپیز لگ چکے ہیں اور یہ اب اس کی کرنٹ پرائز بتا رہے ہیں پچیس سے تیس لاکھ روپے ہے اس کی مارکٹ اور یہ فیصل ہیں انہوں نے سیل ابھی نہیں کرنا ہے لیکن یہ بتا رہے ہیں کرنٹ اس کی مارکٹ پرائز پچیس سے تیس لاکھ روپے ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ گوٹ پسند آیا ہوگا تھوڑا سا نویر بھائیس کو اور آگے کریے تھوڑا سائٹ چلائی اور جن دوستوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ کانڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بہت بہت شکریہ نوید بھائی بڑی خوش ہوئی آپ نے اپنا گوٹ کا جو بچہ تھا وہ ہمیں دکھایا اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی امید کرتا ہوں ہمارے بیورس کو ہی پسند ہے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ کی گوٹ کا جو بچہ دیکھا ہے اس کے بارے میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے رشیا سے لنڈن سے اور یو ایسے سے کافی جگ جگہوں سے مختلف جگہوں سے ان کو آپ کیا میسیج دیں گے بس میسیج یہ ہے تو شانک کریں یہ شانک بہت نائیب شانک ہے نائیب نسل ہے یہ نسل رکھیں تو بہتر ہے اچھا جیہا کتے کے شانک سے اور جو ککڑیاں لڑاتی ہیں اس شانک سے یہ شانک آگیا ہے الحمدللہ ایسے ایسے دوست اس شانک کے لیے آ رہے ہیں جو آپ لوگ بول رہے ہیں آپ گاڑی ویگو لے لیتا اور میرے پاس ویگو ہوتا تو میرے پاس ہو سکتے ہو ایسا دوست نہیں آتا اچھا اچھ کئی نہیں آتا مل کی وجہ سے کان سے کان دوست آتے ہیں اب انڈیا کا فون آ رہا ہے مال کی شانک کے بارے میں گاری تو اور کے بندے کے پاس بہت ہیں لیکن گاڑی کی وجہ کوئی کسی کے ساتھ فون نہیں کرے گا یہ مال ہے الحمدللہ دوستوں کا فون آ رہا ہے اور دوست خود بیٹک پہ آ رہا ہے ہم گریب کی بیٹک پہ مال دیکھنے اور شانک دیکھنے اور یہ میرا بھائی آج میرا مال دیکھنے آیا بچہ دیکھا بھائی دیکھے نا ایک ویگو تو آپ جائیں کہ عدراباد کراچے میں ش ایسی بگریاں شوروں پر نہیں ملیں گی اچھا یہ شوق نہیں ہے ایک خزمت بھی ہے اچھا اس نسل کی جو ہم بچانے چلے ہیں اور اس نسل کو انٹروڈیوز کرانے چلے ہیں کہ آؤ کتا مرگیاں ککڑے شوگڑے سارے چھوڑ کے ایسی نسل جو ہیں وہ لے لیں تو دس بندے اور شہر کے ہوں براری کے ہوں رشیا کے ہوں چائنہ کے ہوں آئیں گے وہ ہم تک پہنچ تک نہیں سکتے لیکن ہمارے کو وہ کارلنگ کرتے ہیں یار ایسی چیز ہم کو دے دو اچھا تو اس میں یہی خصوصیات ہے چلیں ویورز شکریہ آدھا کریں جنہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی بہت بہت شکریہ نبیل صاحب اور غازی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ حافظ